سلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حفظہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر شپ حفظہ یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں رشین سیلڈ ریسیپی پہ جانے سے پہلے آج کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہر مہینے میں ایک بار قرآن مجید ختم کیا کرو میں نے عرض کی مجھ میں تو زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے آپ نے فرمایا اچھا تم سات راتوں میں قرآن مجید ختم کیا کرو اس سے زیادہ نہ پڑھو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے رشین سیلڈ بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیے میں نے پائن ایپل کا ایک کین لیا ہے جس کا سیرپ میں نے الگ کر لیا ہے جو کہ آدھا کپ ہے اور پائن ایپل بھی آدھا کپ ہے بوائل اور شرڈی چکل لیا ہے میں نے آدھا کپ مٹر کے دانے بوائل لیا ہے میں نے آدھا کپ سیپ کٹاوا لیا ہے میں نے آدھا کپ میں نے آدھا کپ آلو لیا ہے بوائل فریچ کریم لیا ہے میں نے آدھا کپ اور مایونیز بھی لیا ہے میں نے آدھا کپ 1,4 ٹی سپون کالی میرچ پاوڈر 1,4 ٹی سپون سفید میرچ پاوڈر یہ آپشنل ہے اور 1,4 ٹی سپون نمک لیا ہے تو اب ہم رشین سیلڈ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک باول میں ہم کریم ڈالیں گے اب ہم اس میں مایونیز ڈالیں گے اب ہم اس میں کالی میرچ پاوڈر سفید میرچ پاوڈر اور نمک شامل کریں گے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پائنیپل کا رس ڈالیں گے جو سیرپ تھا یہ میٹھاس کے لیے ہے اگر آپ کو سیرپ کا میٹھا کم لگے تو آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمیں بلکل ایسی ہی کانسیسٹنسی چاہیے تھی بہت زیادہ پتلی کانسیسٹنسی نہیں چاہیے اب ہم اس میں شامل کریں گے پائنیپل مطر شردڈ چکن آلو کٹا ہوا سیب اب ہم انہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں رشن سرے تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں یہ بلکل اوثینٹیک ریسٹورن سٹائل ریسیپی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں الحمدللہ ہماری بہت ہی مزیدار اور کریمی رشن سرے تیار ہو چکی ہے یا آپ کسی بھی دعوت میں بنا سکتے ہیں آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشنز کو آل پر کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے اور کومنٹ سیکچل میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی آپ مجھے اچھاکرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو سپر شف حفظہ کو اجازت دیجئے جل ہی نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ